ارکان اسلام کے مطالق دوسرا سابق کے سابق کتاب کی تبار سے چتیس نمبر ہے آگے حضرت مصنف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو ان مسالح کا اختراع کرنا در حقیقت سب راجع الی الدنیا ہے معنی ان ساری چیزوں میں اگر غور و فکر کرے جن لوگوں نے ان باتوں میں یا ان احکام میں جو مسالح یا جو حکم نکالے ہیں حکمات وغیرہ دنیا کیلئے ہیں دنیوی مقصد کی پیچھے لگے ہیں درپردہ مقصودیت آخرت سے انکار ہے ان کو مقصد کیا ہے کہ ہمارے دانت ساپ ہو یہ تو نہیں دیکھتے کہ میں سواک کر لو اس کے ایک اخری فائدہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ کیا سواکو متحرت للفم مو کی صفائی ہے و مرضات للرب اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے کیا اگر آخرت واقع ہے اور ظاہر ہے کہ وہ دوسرا عالم ہے اس کے خواست ممکن ہے کہ یہاں کے خواست سے کچھ نسبت نہ رکھتے ہو یعنی آپ اس میں مختلف ہو جیسا ایک اقلیم کو دوسری اقلیم سے اور مریخ کو اس عرض سے اور وہ خواست ہم کو معلوم نہ ہو جیسا ایک اقلیم کو دوسری اقلیم سے نسبت نہیں ہوتی نا ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے نسبت نہیں ہوتی الگ الگ اخکام اگر حکومت بھی الگ ہوتی لوگ بھی الگ ہوتی ہیں اس طرح سے مریخ دیکھو ایک کیا ہے مریخ مریخ دیکھو یہ ایک سیارہ زمین سے کیا ہے علاقے بالکل اس کی دنیا کیا ہے الگ تا لگے آگے کہہ رہے اور ان کا حاصل ہونا خالص اعمال پر موقوف ہو جن کی مناسبت و ارتباط کی وجہ ہم کو معلوم نہ ہو سکتی ہو تو ان اعمال پر اللہ نے جو یہ خواست یہ حکم اور یہ مسالح جو اللہ نے موقوف رکھے ہیں نا تو ان میں جو ارتباط ہے وہ تو ہم کو معلوم نہیں آپ کیسے اس طرح سے اپنی طرف سے ان مسالح کو دوسری چیز سے مرتبط کرتے ہیں یہ ارتباط کرنا یہ منصبت پیدا کرنا کانٹکٹا پس میں یہ کہاں سے آیا یہ تو اللہ نے بتایا چلو اس میں یہ پیدا ہے تم کہاں سے لاتے ہو اور تم کو کس نے اجازت دی کہ تم کیا کرو میں سواک کی پیدا کیسے اور چیز میں کہو کہ اس میں بھی ہیں اگر ہے تو الگ بات چلو لیکن اللہ نے تو نہیں بتایا کہ اس میں بھی ہیں یہ اس کے ساتھ ٹچے کتابنی طرف سے آپ نے بنائے اس سب کے علاوہ اگر کوئی یہی معاملہ قوانین حکام وقت کے ساتھ کرے کہ ہر حکم کی ایک مسلحت و حکمت اختراع کر کے اختراع کر کے منہ بنا کے اور اس مسلحت کو دوسرے سہل طریقے سے حاصل کر کے اصل قانون کی باجہ اوری سے انکار کر بیٹھے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حکام اس کے واسطی کیا تجویز کریں گے حاکم انہیں یہ قانون بنایا ہے نا کہ مثلا یہ قانون ہے اس کا یہ کیا ہے فائدہ ہے یہ حکمت ہے اگر کوئی حاکم وقت سے کہہ دے یا جو حکام ہے کہ تم نے یہ جو قانون بنایا ہے حصتی فائدہ ہو رہے چلو ہمیں کور قانون بنائیں گے عوام کی اجازت ہے کہ قوانین بنائے یا الگ الگ طریق اسی قوانین کے فائدے دوسری قوانین سے نکالے کبھی بھی ان کوئی اجازت نہیں ہے تو یہ کیا ہے مقننہ ہے قانون ساز اسمبلی کا کام ہے ہر آدمی کو کہاں سے اجازت ہے تجھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی کیا ہے قانون ہے ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے قوانین بنائے یا حکمت بنائے کرے ادناسی باتیں بہت کم باتیں آدمی سمجھ سکتے کہ اگر کسی کے نام عدالت سے بحیثیت شہادت سمن و آوے اور و اطلاعیابی لکھ کر عین تاریخ پر حاضر نہ ہو مگر یہ کہہ کر کہ مقصود حاضری سے شہادت ہے نا جس کا دوسرا طریق بھی سال بزر ریجشٹری تمام اظہارات میں کیا کروں گے قلم بن کر کے ڈاک میں بیج دوں گا بس کہ اس طرح سے قضی اس کی ڈاکیمنٹس کو بل کرے گا نی اس کو کہاں ہے کہ تم نے حاضر ہوگا نافلہ تاریخ کو وہ حاضر نہیں رکے رہے کہ یہ فائدہ تو کیا ریجشٹری سے بھی پائے حاصل ہوتے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا خاص کر جبکہ حاکم عدالت اور شخص کے دستخط بھی پہچانتا ہو تو کیا یہ شخص اس اعلان کا جو کہ سمن میں ہوا تھا کہ اگر حاضر نہ ہو سکے تو واران جاری کیا جائے گا یا نہیں مستحق کو نہ ہوگا یا بجائے سلام کے ایک پر چالک کر دے دیا کر اکیا کفی ہوگا کچھ بھی کفی نہیں ہوگا تیسے طرح سیاہ پر بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا احکام میں اور ہماری اس تقریر سے گویا کوئی یہ گمان نہ کرے کسی کوئی یہ گمان نہ ہو جائے بزاقت بتانا کچھ ہوتے آدمی سمجھ کچھ اور جاتا ہے تیسی لئے حضرت سے کہہ رہے کہ ہماری تقریر سے کوئی اس گمان میں مبتلا نہ ہو کہ ہم شرائع و احکام کو حکم و اسرار سے خالی سمجھتے ہیں نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ شرائع میں احکام میں اللہ تعالی نے حکمتیں رکھی ہیں اسرار رموز رکھے ہیں راز رکھے ہیں لیکن ان رموز تک پہنچنا رسائی ہماری لئے ممکن نہیں ہے اور ہماری لئے اجازت بھی نہیں ہے یا یہ کہ اس کے اسرار پر حکمائی امت کو بالکل اطلاع نہیں ہوئی ٹھیک ہے حکمائی امت کو اطلاع ہوئی ہیں کہ مثلا فلا فلا حکم میں یہ یہ حکمت ہے لیکن اس حکمت کو ہم مقصد نہیں سمجھتے مقصد اس حکم کا عدہ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ حکمت حاصل ہو یا حاصل نہ ہو ایک آدمی کو یہ بیان میں سنائی دیا مفتی صحیب بیان کر رہا تھا کہ جو آدمی کیا کرے گا مصواہ استعمال کرے گا مصواہ کرے گا انشاءاللہ اس کا مہدار ٹھیک ہوگا اس ندہ تین سال تک مصواہ کیا استعمال کی مصواہ کی مفتی صاحب کے پاس ہے مفتی صاحب تم نے تین سال پہلے ایک جن میں بیان میں کہا تھا کہ جادی مسواق کرے گا اس کا میدہ ٹھیک ہو گا مارا تو میدہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو موتی صاحب اس کو کیا جواب دی سکتے کیا کہے گا اس کو کہے گا چلی ایک مسئلہ ہاتھ اگر حاصل ہو تو اچھی بات حاصل نہ ہو تو کیا تم مسواق چھوڑو گی کل مسواق تو نہیں چھوڑ سکتا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ دوائی کھایا کرو اس کا یہ فائدہ ہے اگر وہ فائدہ حاصل نہ ہو تو ڈاکٹر کی موہ پر کوئی تپڑ لگا سکتا ہے یا اس کو کہہ سکتا ہے کہ لو یہ تمہاری خراب دوائی اسے تو کوئی مطلب ہی حاصل نہیں ہوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا حاصل نہ ہو ہم کیا کرے تو اللہ کا کام ہے فوراں کہتے ہیں اللہ کا کام ہے اس طرح سے یہاں پر جو احکام ہیں ان سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے نا اگر مسواق سے کسی کو فائدہ ہوا میں دے کرٹیک ہونے کا تو مطلب ہی ہے اللہ نے اس کو ٹک کیا اگر نہیں ہوا تو پھر کہیں گے اللہ نے نہیں کہ ہمیں سواق اس میں کیا خصور شالو یہ کہہ رہے کہ یا یہ کہ اس کی اثرار پر حکمہ امت کے اطلاع نہیں بلکہ ہوئی ہیں ضرور اس میں اثرار ہے ہم بھی مانتے کہ اثرار واہے کم ہیں اور اطلاع بھی کسی قدر ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو کیا ہے انہیں کو علامہ ہے صالح ہے جن کی کیا ہے دل روشن روشن زمیر لیکن اس کے ساتھ ہیمہ دار امتصال کا وہ اطلاع نہیں ہے امتصال منتابیدار یعنی اگرچہ ان کوئی اطلاع ہو گئی ہونا کسی فائدہ حاصل ہوتے لیکن اس فائدے کی پیچھے نہیں پڑتے محصد کیا ہے حکم کا بجالانہ ہے اگر کسی خادم کو حکم دیا نواب صاحب نے تم کیا کرو جاؤ بازار اٹھ دو کلو گوش لاؤ ساتھ ساتھ یہ چیز لاؤ ایک ایک کلو وغیرہ اور تین کلو جو کیا کرو پھل لیاؤ وہ کہے گا ازرہ سے تم ایک آدمی ہے تمہارے ایک بیئے ہیں بچی بیئے نہیں ہیں کس لئے دو کلو گوش تو پوراں اس کو کہے گا تمہارے سے کیا کام فوراں جا کوئی بات نہیں کہنا فوراں جا اور فوراں لانا اس طرح سے اللہ نے بھی کہا یہ کرو وہ کرو نماز پڑھو زکاة دو حج کرو اگر کوئی یہ کہے کیا محصد ہے خدایہ تمہارا تو نے کیوں کہا کہ تین رکعت نماز پڑھو یا کیوں پانچ نماز ہے چھے کیوں نہیں ہے کوئی کہہ ساتھ ہے اللہ سے پوچھ سکتے اس طرح جیسے کہ عام انسان سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ سے کہاں سے کوئی یہ پوچھ سکتے اور نہیں اس کو اجازت ہے کہ اطلاعات کی پیچھے پڑے اگر اطلاع بھی نہ ہوتا تو تب بھی وہ احکام واجب الامتصال ہوتے تاہم واجب الامتصال پھر بھی اس کا ماننا کرنا واجالانا واجب بیعینی ہی اسی طرح پانون ملکی کا سہال ہے یعنی ملک کا جو قانون تکرے عائق اس کی ماننے میں ان کے شاف اللم کا انتظار جرم عظیم ہے اگر کوئی حکم جاری ہوا کہ آج کے بعد عوام نے یہ کرنا ہوگا تو اگر عوام اس انتظار میں بڑھ جائے کہ ہمارے لئے ان کے شاف اللم ہونا چاہے ان کے شاف اللم منہ ان علت کا معلوم ہونا چاہے یہ جو قانون بنائے ہیں کہ اس کی حکمت بتائی جائے تو یہ جرم عظیم ہے کسی کوئی اجازت نہیں کہ وہ کیا کرے ان مسلحتوں کی پیچھے پڑے اور پھر بھی جو کچھ بیان کر دیا جاتے وہ تبرع ہے اگر وہ آپ کو بیان کرے چل اس کا یہ پائدہ ہے ہم نہیں سے لئے یہ قانون بنائے یہ تو ان کی طرف سے احسان ہے تبرع منا احسان ہے کوئی واجب نہیں ان پر اور جس قدر اطلاع ہے وہ بھی زونی اور تخمین اگر وہ آپ کو یہ اطلاع کر دی کہ مثلا یہ فائدہ ہے ممکن وہ بھی زونی بات ہے یقینی نہ ہو ممکن ہے کسی اور بات کے لئے قانون بنایا ہو اور باس کی بالکل بھی نہیں ہے اور اس کا کچھ تعجب نصف یہ تعجب کی بات ہے تو اگر کچھ حکمت یا علامانی بیان کی ہے ناماز وغیر کی تو اس کے امیسدنی کے باس یہی حکمت ہے ممکن ہے اور سینکڑو حکمتے ہو اگر کوئی کہا کہ میں اچھی طرح وارزش کرو تو وہ ناماز پڑا کرے کیونکہ ناماز سے بہترین ورزش دنیا میں نہیں ہے لیکن کوئی اگر یہ کہے گا کہ یہ ورزش تو ہم صبح بھی کر دے چل قدمی میں چلنا ناماز چھوڑ دیں گے تو یہ ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ گر کے نوکر کو بعض انتظامات خانگی کے لم نہیں معلوم ہو سکتی گر کا جو نوکر ہوتا ہے اموری خانگی یا جو ہے نا اموری خانگی یعنی گر کے جو کیا ہیں انتظامات وغیرہ ہیں کی علت اس کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی اور گر والی نہیں بتاتے اس کو کام بس لانا تم ہمارے ساتھ زیادہ طلقات نہ بناو بات بنا رہے یہ کہہ کل تو کیا کرو گے اور گب بناو گے حالانکہ وہ منتظم بھی مثل نوکر کی مخلوق ہے وہ جو گر کا منتظمت ہے کسی بھی ادارے کا تو کیا ہے مخلوق ہے نا جب مخلوق مخلوق کی بعض اصرار معلوم نہیں ہیں حالانکہ دونوں کے علم میں نظبت محدود ہے دونوں کی علم کیا ہے دونوں کی علم محدود بے انتہا نہیں ہیں تو خالق کے اصرار پر اگر مخلوق بلکل ہی اطلاع نہ ہو یا صحیح اطلاع نہ ہو کیونکہ دونوں کی علم میں تفاوت ہیں اور غیر متنہی ہے اللہ کا علم انسان کا کیا ہی متنہی ہے دونوں میں کیا ہے کوئی مساواد برابری نہیں ہے تو اس کو کہاں اجازت دے جب اس کو ایک مخلوق سی پوچھنے کیا اجازت نہیں ہے تو یہ کیوں اللہ کے کاموں میں آج کے بعد کیا کرے ٹانگ ڈالنا شروع کر دے اور ایک یہ نشروع کر دے اس کی یہ حکمت اس کی یہ حکمت لہذا اسے پیدا سے لوتے اسے وہ پیدا سے لوتا ہے پیدا کی پیچھے جو پڑے گا اس کو کبھی بھی شریعت کا مزہ نہیں آئے گا تو کیا تاجب بلکہ بقول ایک فلسفی کے کہ اگر سب احکام کی وجوہ اقلیہ بالتمام معلوم ہو جائے تو شبہ یہ پڑے گا کہ شاید کسی ایک پرد یا ایک جامعات اہل عقل کا یہ مذہب تراشا ہوا ہو ایک فلسفی نے کہا ہے کہ اگر سب احکام کی ہم کیا کرے وجوہ معلوم کرے وجوہ معلوم کرے گے تو کسی کو کل شک ہو جائے گا یہ کسی مذہب اس میں تو ہر حکم کیلئے کوئی علت ہے تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ حکم خدا کا بانایا ہوا نہیں ہے بلکہ کسی نے تراشا ہے کہ دوسرے وقالہ بھی اس کی علم تک پہنچ گئے دن تو وہ ہوتا ہے کہ اکلمان بھی وہاں دنگ رہ جاتے ہیں خدایی مذہب کی تشان یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اثرار تک کسی کو بلکل یا بتمامی ہی رسائی نہ ہو کچھ قفل تالے لگانے چاہے اگر سب راز معلوم ہو جائے کہ یہاں پر پیسے رکھتا ہے وہاں پر اس کا پہلان چیز ہے تو پھر محفوظ رہے گا گر اس طرح شریعت کا پھر جو کیا ہے شریعت کی جو چت محفوظ نہیں رہے گی دیواری محفوظ نہیں رہے گا ہر آدمی کیا کرے گا گرائے گا کل اور نہ اس تقریر سے یہ گمان کیا جائے یہ گمان بھی کوئی نہ کرے کہ جن احکام کی وجہ قلم سمجھ نہیں آئی وہ اکل کے خلاف ہے اگر وجہ سمجھ میں یہ چی باتیں نہ آئی تو بھی اکل کے موافقے تمہارے اکل کے خلاف لگ رہے والک باتیں ہر گزے سنیں اکل کے خلاف ہونا اور باتیں اور قلمیں نہ آنا اور باتیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے